فقیر اس امت سے بڑا پیار کرتا ہے یہ امت میرے آقا کی امت ہے اس امت کے لیے میرے آقا غاروں میں رویا کرتے تھے اس امت کے لیے میرے آقا نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے اس امت کے لیے میرے آقا نے خندق میں پیٹ پر پتھر باندھے ہم نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہم نے اسی امت کو کاٹ کے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے نہیں ہوگے کیا اللہ دیکھتا نہیں ہوگا کہ میرے محبوب کے امتی ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ایک دوسرے سے حسد اتنا کرتے فلانے کہا فلان کافر فلان کہتا ہے وہ کافر وہ مشرق سارے کافر ہیں تو مسلمان کہاں گئے کہاں گیا وہ مسلمان کہاں گیا ملت کا پاسبان آج میرے مسلمان بھائیوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے غور سے سنو جب ہم ایک تھے پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوا کرتی تھی ہمارے نام سے ہمارے دشمن کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جایا کرتا تھا جب تلوار ہاتھ میں لیے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے شیروں کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے وہ مسلمان تھے اقبال کہتا ہے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مسئبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے کچھ نہ تھی تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے کیا تہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جو ذرو مال و جوان پر مرتی بتفروشی کے عوض بتشکنی کیوں کرتی تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے لیکن ہمارے نبی کے نام پر گستاخی کر جاتے ہیں ہم سوائے تقریروں کے کچھ نہیں کر سکتے کیا کریں گے ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا قرآن نے تو نہیں دیا تھی یہ فرقیں میرے آقا تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے میرے آقا سے تو کبھی یہ بھی برداشت نہیں ہوا ایک امتی جب دوسری امتی سے لڑتا تھا ایک امتی فرمایا تمام مسلمان جس دواحد کی طرح ہے میرے آقا تو یہ امت چھوڑ کے گئے تھے جس کو اللہ نے فرمایا تھا وَاتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفْرَقُوا اے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو فرقوں میں مت بٹو یہ ہمارے بنائے ہوئے اور جب سے ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے نہ ہمارا روب رہا نہ جلال رہا نہ وقار رہا نہ عزت رہی نہ للکار رہی نہ وہ ازان بلالی رہی کچھ بھی نہیں رہا ہم رسوا ہو گئے یہود و نسارہ نے ہمارے قرآن سے سب کچھ سیکھا ہمارے دین کو اٹھا کر انہوں نے عمل کیا وہ دنیا میں بازی لے گئے اور ہم نے کیا کیا ہم ان کی تقلید میں ان کے فیشن کے پیشے چل پڑے اقبال نے کہا وَزَا مِتُمْ هُوْ نَسَارَا تو تمدن میں ہنود شکل سے عیسائیوں کی طرح ہے رین سین ہندووں کی طرح وَزَا مِتُمْ هُوْ نَسَارَا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کاٹھ کے رکھ دی ساری امت آج وقت ہے کس کا دامن تھامے لوگ سوچتے ہیں کہ ہر کوئی تو کہتا ہے فلان غلط ہے تو دامن کس کا تھامے آؤ اس کا دامن تھامو جو کہتا ہے یہ سارے میرے نبی کے امتی ہیں سارے دیکھ ہیں اپنی اپنی جگہ پر بابا جی سے پوچھا مولانا کوسر نیازی نے وفاقی وزیر تھا بھٹو دور کا پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے آج کل تو جس سے پوچھا جاتا ہے مسلمان تو کوئی بتاتا ہی نہیں یہ کہتا ہے میں فلاں ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے میرے شیخ فرماتے ہیں اوئے کل عشق محمدن مذہبی کل عشق محمدن مذہبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب ہے وَحُبْهُ مِلَّتِي وَاتَاتُهُ مَنزَلِي اور ان سے محبت میری ملت اور ان کی پیروی میری منزل ہے اللہ کے فقیر جب دنیا میں آتا ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے وہ روٹھے ہوئے ان کو منانے کے لیے آتا ہے وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان والے لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے لگانے کے لیے آتا ہے آج وقت ہے اللہ کے ان بندوں کا دامن تھامو جو اللہ کے محبوب کی اس امت کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی پہچان کرنے کی امت کو جوڑنے کی اور مسلمانوں کے درمیان پیار محبت کی فضا قائم کرنے کی ایک دوسرے کا عدب ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے ہر کسی نے اپنے عمال کے جواب دینا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے کسی کو مشرق کہنے والے میرے آقا کی امت ہے سب سے پیار کرو سارے لائل ہمارا اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک دین ایک نفع ایک نقصان ایک پھر ہم ایک کیوں نہیں ہم جب سے تقسیم ہوئے کافر ہمارے اوپر چڑ دوڑا ہمیں رگڑ کر رکھ گیا اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا پھر ہمارے 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 پھر ہ